چیز مرد کے لئے پہننا حرام ہے سونے کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز مرد نہیں پہن سکتا ہے وہ دونوں تو بچے تھے لیکن ان دونوں نے پہن رکھا تھا دونوں چونکہ لڑکا تھے آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ کنگن کھول لیا وہ دونوں رونے لگے کافی رونے لگے روتے روتے دونوں اپنی امہ کے پاس حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس چلے گئے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے وہ کنگن دونوں کے ہاتھ سے کھول لیا اور یہ کہا کہ مردوں کے لئے جائز نہیں ہے نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے خوب محبت کرے وہ بھی نانا تھے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ خطبہ جمعہ میں ممبر پر بیٹھے رہتے تھے اور سامنے سے ان کا دونوں نواسہ آ رہا ہے ان کے لمبے پورتے ہونے کی وجہ سے دونوں گرنے کے قریب ہو رہے تھے تو آپ نے ممبر پر سے خطبہ چھوڑ کر آپ آگے آئے اور ان دونوں نواسے کو گود میں اٹھا کر آپ اپنے پاس لے کر گئے ایک طرف محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ خطبے کو بیچ میں چھوڑ کر اپنے نواسے کو اٹھا کر خطبے میں گود میں رکھتے ہیں ایک طرف محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا نواسہ آپ کے کندے پر چہ جاتا ہے آپ ایک ہاتھ سے سنبھال کر پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہمیں اور آپ کو کہ تم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو لیکن اگر تمہارا بچہ کوئی ناجائز چیز مانگ لے کوئی حرام چیز لے لے موبائل برا مانگ رہا ہے جس میں وہ غلط قسم کا ویڈیو دیکھتا ہے وہ غلط چیز کی خواہش کرتا ہے تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ ہمیں لیگز چاہیے تمہارے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کپرہ چاہیے جس کپرے میں ننگاپن ہے جس میں اس کے پردے نہیں ہوتے ہیں اس کے بدن کا حصہ دیکھتا ہے تمہاری بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کپرہ چاہیے تو تم وہ کپرے لاکہ دیکھ رہے ہو لیکن تم دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا کہ وہی نواسہ جس سے اتنی محبت ہے کہ ان کو گرنا پسند نہیں وہ اپنے خطبے کو چھوڑ کر انہیں اٹھا رہے ہیں سجدے میں اپنی پیٹ پر اگر آ رہا ہے تو بھی غصہ نہیں ہو رہے ہیں لیکن جب انہوں نے ایک غلط چیف جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے سونے کا کنگن پہن رکھا تھا آپ نے ان کے ہاتھ سے کھول دیا وہ روئے اس کی کوئی پروا نہیں کی وہی حضرت فاطمہ جو آپ کے بدن کا ایک ٹکرا ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا لیکن وہی حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک دن دعوت ہوتی ہے آپ ان کے گھر پہ جاتے ہیں سامنے میں جا کر واپس آ جاتے ہیں بات میں حضرت فاطمہ پہنچتی ہے کہ اپا حضور کیا ہوا آپ واپس کیوں آگے آپ نے فرمایا کہ جس گھر پہ وہ پردہ لگا رہے گا جس پردے میں تصویر ہو جس پردے کا لگانا صحیح نہیں ہے محمد رسول اللہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے حضرت فاطمہ نے جا کر اس پردے کو چیر کر الگ کر دیا اور پھر آپ وہاں گئے آپ کیا کر رہے ہیں ایک طرف ان کی بیٹی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں ایک طرف شریعت پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بتلا دیا کہ اگر بیٹی بھی غلط کرے گی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ایک طرف لواسے سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ ان کے لئے خطمے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری طرف شریعت پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اگر اس نے غلط چیز کی ہے ہم اسے برداس نہیں کر سکتے اے مسلمانوں کیا تم محمد و رسول اللہ کے اس طریقے کو اپناتے ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں اگر تم اپنے بچے سے محبت کرتے ہو ایسی محبت کہ وہ اگر ناجائز چیز مانگے وہ بھی تم دینے کے لئے تیار ہوتے ہو اگر وہ حرام قطرہ مانگے وہ بھی تم دینے کے لئے تیار ہوتے ہو تمہارا چھوٹا بچہ کہے ہم بال کٹائیں گے تیرے نام کی طرح آپ تیرے نام کی قط کا بال کٹوا کے دیتے ہو اگر آپ کا بچہ کہے ہم اس طرح بال کٹوائیں گے جس طرح شریعت میں جائز نہیں ہے آپ اسے کٹوا دیتے ہو خود جاتے ہو نائی کی دکان میں کھرے رہ کر آپ اپنے بچے کو اس چیز کی اجازت دیتے ہو نہیں نہیں محمد و رسول اللہ کے نریفے پہ اگر تم سچے عامل ہوگے اگر تم محمد و رسول اللہ کے دیوانے ہو تو تم اسے برداس نہیں کر سکتے ہو محبت اپنی جگہ ہے شریعت پر عمل اپنی جگہ ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے نانا ہو تو نواسے کے ساتھ کس طرح رہو باپ ہو تو اپنے بچے کے ساتھ کس طرح رہو بیوی ہے اور شہر ہے تو شہر اپنے بیوی کے ساتھ کس طرح رہے دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کبھی کبھار ان کے آگے میں جو گوشت کا ٹکرا ہوتا تھا جس سے حضرت عائشہ نے کھایا ہے اس کو اٹھا کر آپ پوچھتے تھے کہ اس ہڈی میں تم نے کدھر سے چوسا ہے کس طرف سے تم نے مو لگایا ہے اور آپ اس طرف سے مو لگا رہے ہیں کبھی غسل ساتھ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عائشہ پانی رہنے دو ذرا میرے لئے ایک طرف محبت یہ ہے دوسری طرف حضرت عائشہ نے جب آپ کے لئے ایک بستر بچھایا بستر پہ ایک جازم بچھائی جو منقش تھی جس پہ تصویر تھی تو آپ اس پر بیٹھنا گوارہ نہیں کیے آپ نے فرمایا نہیں میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا آپ ناراض ہو گئے اور پھر حضرت عائشہ نے بھی اس کو چیر کر ٹکرے کر دی حضرت عائشہ نے جب ایسی چیز کی خواہش کی تمام بیویوں کے ساتھ مل کر جس چیز کی خواہش نہیں کرنی تھی تو آپ ناراض ہو گئے اور ایک مہینے تک آپ بالاخ مسجد کے بالاخ خانہ میں رہے آپ نے گھر میں قدم نہیں رکھا آپ کی بیویوں نے جب ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو آپ جس کا مطالبہ ان لوگوں کو حق نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناتے ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھا تو آپ ان سے ناراض ہو گئے لیکن جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا عالم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں ایک ہی ہڈی میں اسی طرف سے مو لگاتے ہیں جس طرف سے آپ کی بیوی نے مو لگایا ہے ایک ہی تب میں گویا ایک ہی جگہ سے پانی آپ بھی لے کر گسل فرما رہے ہیں وہ بھی لے کر گسل فرما رہے ہیں شریعت کا طریقہ یہی ہے محمد رسول اللہ نے آپ کو یہی بتلایا کہ اگر بیوی ہے تو اس سے محبت کیجئے لیکن اگر وہ غلط چیز کی فرمائش کرے تو پھر آپ کو اس سے ناراض کنے کا حق ہے کون مرد ہے ہم میں جو بیوی کے نماز چھوھنے پر بیوی پہ لاکھیں اٹھاتا ہے کوئی نہیں کون ہے ہم میں جو بیوی کی زینت کے چھوڑنے پر بیوی اگر زیب و زینت نہ کرے نہیں بنے سمرے تو اس کی وجہ سے کوئی لاکھیں اٹھائے کوئی مادنے کے لیے اٹھے غصہ ہو نہیں ہاں اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے تو اس پہ ہم ناراض ہوں گے اس پہ لاکھیں اٹھا لیں گے لیکن نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس پہ ہم اپنی بیوی پہ لاکھیں نہیں اٹھا رہے ہیں محمد رسول اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی بیوی دلت طریقے پہ چلے تو آپ ان کو فوراں روکتے ہیں آپ ان پر ناراض ہوتے ہیں آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بے پردہ گھومنے کیلئے چاہے تو آپ بھی انہیں ساتھ میں لے کر چلے جائیں آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس کٹ پہنا کر جس سے اس کی ران کا حصہ دکھتا ہے آپ خود اس کوٹی پہ بیٹھا کر اسے لے جا کر کالج میں چھوڑ رہے ہیں آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانچ سے دس ہزار روپے کا وہ کپڑا جو کپڑا جالی نمہ ہوتا ہے چاہے وہ آنار کلی ڈریس ہو کہ وہ کوئی بھی ڈریس ہو اس ڈریس میں اگر بدن کا حصہ دکھتا ہے وہ ایسا پتلا ہے کہ اس سے بدن کا حصہ دکھے ایسا چست ہے جو اس کے بدن پہ جا کر چپک جائے ایسا شوٹ ایسا چھوٹا ہے کہ اس کے بدن کا حصہ دکھے وہ پہننا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور آپ اسے شوک سے لاکر دے رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے نہیں وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھئی کہ اگر آپ کے ہاں کسی کا قرضہ ہے تو آپ کو کیسے پیش آنا چاہیے آپ دیکھ لیجئے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے قرض دیا تھا اور آپ نے قرضہ اپنے لئے نہیں لیا تھا آپ کو قرضہ لے کر کسی دوسرے کو دیئے تھے چونکہ ایک محتاج آپ کے پاس مانگنے کے لئے آیا تو آپ نے بلان سے کہا فلان سے لے کر فلان کو دے دو دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے قرضہ آپ نے لیا تھا آپ نے کیا فرمایا وہ آیا اور وہ آ کر ابھی تین سے چار دن وقت پورا ہونے میں باقی تھا ایک کو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر قرضے لیتے ہیں تو بس لے لیا کوئی وقت ہے نہیں کہ کتنے دن بعد واپس کرو گا جب معاملہ کریں تو وقت تے کریں اور اس کو لنگ بھی لیا کریں وہاں تین دن پہلے وہ آ گیا اور کہا جنازہ گاہ میں ایک شخص کی جنازے کی نماز بھی لوگوں کا مجموع ہے اس بھیر میں وہ آیا اور آ کر آپ ایک کالر کو پکڑ لیا کہا محمد بتاؤ میرا قرضہ تم وقت پہ ادا کرو گے یا نہیں کرو گے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے دو چار تھپت لگاتے اور کہتے تمہارے قرضہ لینے کا بھی ٹائم ہوا نہیں ہے تم پہلے کیوں آئے مجمع میں آ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہا ہے جس کے لیے اس تمام لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار اگر آپ اشارہ کرتے ہیں اسے قتل کر دیا جاتا حضرت عمر غصہ ہو گئی تلواز نکالی اور کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا محل رکو ہے اگر تم ایسی بات کہتے جو اس کے علاوہ ہوتی تو کتنی اچھی بات ہوتی تم اس سے کہتے کہ دیکھو قرضہ صحیح سے وصولہ جاتا ہے اور مجھے کہتے کہ جس کا قرضہ ہے اس کو ایک حق پہنچتا ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کر سکتا ہے تو تمہارے لیے کتنا بہتر ہوتا پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا قرض ہم لیے ہیں تو اس کا کچھ سننا بھی پڑے گا اس کا کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ قرض کا ٹائم ہو گیا مانگنے کے لیے آیا تمہارے گھر کار کے بھاگے جا رہے ہیں کہ تم میرے پیچھا پیچھا کر رہے ہو اور اگر دوبارہ آ گیا تو آستین چرہ لیتے ہیں اور مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے اسے قرضہ لیا یہ میرا پیچھا کر رہا ہے قرضہ آپ نے جس سے لیا ہے اسے حق پہنچتا ہے آپ کے پاس تفاضہ کرنے کا آپ کے پاس آنے کا آپ نے کیا کیا کہا عمر جاؤ اور اس کو ابھی اس کا قرضہ آدھا کرو اور تم نے اس کے ساتھ سختی کیوں کیا اس لیے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ ایک شخص قرضہ دینے والوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کر سکتا ہے وہ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیں ایک شخص اگر جانور زبہ کرتا ہے وہ بھی اگر اپنا نمونہ دیکھنا چاہے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں حضرت محاضر اللہ تعالیٰ نہ ہو بکرے کو زبہ کر کے اس کی خال اتار رہے تھے صحیح سے نہیں اتار پا رہے تھے آپ نے جببہ پہن رکھا تھا آپ نے اپنے آستین کو اوپر چرایا اور کہا اس بکرے کو جیسے الٹا لٹایا جاتا آج تر الٹا لٹایا گیا پانی آپ نے مانگا اور پانی ڈال کر جیسے خال آج کے قصائی اتارتے ہیں آپ نے خال اتار کر دکھایا اور کہا ہے مآل خال اس طرح اتاری جائے اگر کوئی قصائی ہے وہ بھی دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر کوئی کسان ہے کھیت کا کام کرتا ہے وہ بھی دیکھیں سرکارِ دعائیٰم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا تھا جبکہ پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہوا فاک نے فرما اس کے یا زبیر کھیت میں پانی اتنا ڈالو کہ تمہاری کھیاری پر ہو جائے پہلی کھیاری بھر جائے تب دوسری کھیاری کاتو دوسری بھر جائے تب تیسری کاتو آپ پوچھ لیجئے کسانوں سے آج اگر وہ گہوں کے اندر مکہی کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو کیسے ڈالتے ہیں کھیت کے اندر چھوٹی چھوٹی کھیاری بناتے ہیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے حصے بناتے ہیں ٹکرے پہلے پہلا ٹکرہ کو بھرتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا اگر ایک ساتھ پورے کھیت میں پانی دیا جائے تو ٹائم بھی بہت لگے گا اور ہر جگہ پانی بھی برابر نہیں پہنچے گا بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس تے یا زبیر پانی اس طرح ڈالتے ہیں اندازہ لگائیے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لئے ماں کی گوٹ سے لے کر قبر میں جانے تک بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے قبر میں جانے کے بعد تک ہمیں کہا کیا کیسے کس طرح رہنا کس طرح کرنا چاہیے وہ تمام طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں موجود اگر آپ تاجر اور بزنس مین ہیں تو بھی دیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس طرح آپ تجارت کرتے ہیں اگر آپ کا سابقہ کسی دیہاتی کے ساتھ ہو تو بھی دیکھئے کہ کس طرح کرتے ہیں کسی بچے سے دل لگی کرنا ہے تو دیکھئے آپ نے کہا یا عمیر ما فعلن نغیر آپ دیکھئے چھوٹا بچہ تھے حضرت رمیر حضرت انس بن مالک کے بھائی وہ ایک پرندے سے کھیلتے تھے وہ پرندہ مر گیا تو آپ نے انہیں چھیرا کہ چھوٹا پرندہ کیا ہوا وہ غمگین تھے وہ ہسنے لگے ایک بوری عدت آئیے آپ کے پاس آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی بوری جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگی کہ ہم تو بوری ہیں جنت میں کیسے نہیں جائیں گے تو آپ نے بتلایا کہ کوئی بوری بوری ہونے کی حالت میں نہیں اسے جوان کر دیا جائے گا پھر جنت میں داخل ہوگا اگر دل لگی کرنی ہے تو کیسی سچی مزاگ کرنا ہے تو اس میں بھی چھوٹ نہیں بول رہا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے جس پر میں سواری کروں اور جہاد وغیرہ میں جاؤں آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا وہ غصہ ہو گیا کہ میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا مجھے تو اونٹ چاہیے آپ نے فرمایا واللہ خدا کے قسم میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا وہ ناراض ہوا تو آپ نے فرمایا ارے ہر اونٹ تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے پہلے بچہ رہتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے آپ نے انہیں ان سے مذاب بھی کیا تو کیسا جو بالکل صداقت پر مبنی ہے جو جھوٹ پر مبنی نہیں ہے اور آپ اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنی بیویوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنی ماں باگ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لئے نمونہ ہے آپ کو پورا عرب کیا کہتا تھا یا صادق اے سچ بولنے والے ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے اس لئے آپ کو محمد کے بجائے صادق لقب سے لوگ بکارتے تھے کون جو آپ کے دشمن تھے جو آپ کے جان کے پیچھے پرے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے دیکھ لیجیے ابو سفیان کو جو قیسر کے دربار میں کھرا ہے قیسر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ محمد کبھی جھوٹ بھی بولا ہے وہ کہتا ہے نہیں محمد جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے جبکہ وہ آپ کی جان کا دشمن تھا آپ کے گائیبانے میں دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ محمد سچ بولتا ہے کہ آپ کی سچائی کا ٹنکہ ہے پھر کس مور سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں آپ محمد رسول اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں سچی بات یہ کہ آپ جھوٹے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ تاپید اقاد ہوں اگر آپ سچے مسلمان ہوتے اللہ کے رسول کے دیوانے ہوتے تو آپ کی زندگی میں صداقت ہوتی آپ کی زندگی میں سچائی ہوتی آپ سچ نہیں بولتے ہیں آپ دن بھر میں بیس چھوٹ بولتے ہیں میں تو بیس جرہ احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو سو سے کم جھوٹ ہم لوگوں کی زندگی میں نہیں کرتے آپ دیکھ دیجئے محمد رسول اللہ کو لوگ کیا کہتے پکارتے تھے یا صادق یا امین اے امانتدار ہے جو آپ کو آج کہے امانتدار آپ کا دشمن آپ کو کہتا تھا امانتدار آپ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں دس سال تک آپ نے وہاں تیرہ سال تک آپ نے وہاں پر تبلیغ جب کی تو ہر کوئی آپ کا دشمن ہو گیا تھا آپ کی جان کے لانے پرنے لگے آپ کے پیچھے پر گئے آپ کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیرہ کیے ہوا ہے ہجرت کی رات ہے آپ حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم میرے بستر پر سو جاؤ وہ بستر پر سو جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ صبح میں جگتر جتنے لوگوں کی امانتیں ہیں جتنے لوگوں کے پیسے ہمارے پاس ہیں ان تمام لوگوں کو دے دینا جس وقت میں سارا مکہ آپ کا دشمن ہے وہی دشمن اپنا پیسہ کہیں اور نہیں رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کے پاس رکھنے کے لیے آتا ہے چونکہ یہ امانت دار ہے یہ اس میں عدد سے عدد نہیں کر سکتے جس رات آپ کی جان پر حملہ ہو رہا ہے اس رات بھی آپ نے اپنے چچازاد بھائی اپنے دامات حضرت علی کی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی امانت کی پرواہ کی اور یہ کہا ہے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ میں تو مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں لیکن تم صبح کو پہلے تمام لوگوں کو اس کا سامان دے دینا منتب اس کے بعد تم مکہ آنا کیا ہے آپ ایسے امانت دار آقا نے فرمایا مومن تو وہ ہے جس کے پاس جانے کے بعد لوگوں کو اپنی جان بھی محفوظ لگے اپنا مال بھی محفوظ لگے آج آپ کے پاس بیگ رکھنے میں در لگتا ہے کہ آپ کے پاس بیگ رکھ کر پانچ منٹ کے لیے اگر جائے تو کئی در سے ادھتا ہو جائے آپ کیسے محمد رسول اللہ کی بیوانے ہیں آپ کو تو ہونا یہ چاہیے کہ ویسے ہی امانت پر عمل ہونا چاہیے یاد رکھئے آپ سچا پکا مسلمان تب ہی ہو سکتے ہیں سچے مومن آپ تب ہی ہو سکتے ہیں جب جب کہ آپ کی رفتار آپ کی گفتار آپ کا رحم آپ کا سہل آپ کا چلنا آپ کا پھرنا آپ کا اٹھنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا سونا آپ کا جاگنا ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ ایک ایک سنت معلوم کیجئے اللہ نے کو آپ لوگوں کو کیسا مقاین آیت کیا ہے آپ کے قریب میں مسجد ہے مسجد میں بہترین امام ہے جو عالم ہیں مفتی ہیں آپ کے قریب میں خان کا رحمانی کی سلزمین ہے آپ ایک ایک سنت کو معلوم کر سکتے ہیں اپنے امام سے آپ ایک ایک طریقے کو معلوم کر سکتے ہیں خان کا رحمانی جا کر جہاں بھی زندگی میں آپ کے ساتھ مشکلات پیش آئیں پریشانی پیش آئیں آپ معلوم کیجئے محمد رسول اللہ کا طریقہ آپ کو بدلایا جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ کے لئے کامیابی لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کو امام کے پاس آنے میں ڈر لگتا ہے آپ کو مولانا کے پاس جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے ایک ایک سنت کو معلوم کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گنیمت جانی ہے ان اوقات کو جس وقت میں آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں آپ کے یہاں امام ہو عالم ہو مفتی ہو آپ کے قریب میں خانقائے ہو آپ کے قریب میں ایسے علماء موجود ہو وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ سے مسجدیں چھین لی جائیں گے علماء سے محروم آپ کر دیا جائیں گے دردر کی ٹھوکریں کھائیں گے آپ کے لئے زندگی کو ایسا عجیرت بنا دیا جائے گا کہ زندگی بھی موت سے بتر معلوم ہونے لگیں گے فائدہ حاصل کیجئے میں قسم تھا کر آپ سے کہتا ہو کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی طریقے کو اپنایا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے خارج صدیق صاحب باندوی نے کہا تھا خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکم رہا ہوتے خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکم رہا ہوتے رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا آپ کس سنت پہ عمل کرتے ہیں کسی سنت پہ نہیں تمام سنتوں کا جنازہ آپ نکالتے ہیں شریعت کو آپ اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں غیروں کی بات کو چھوڑ دیجی میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں حکم الاسلام قانی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے ایک شخص ہے وہ نیا نیا ایمان قبول کرتا ہے ابھی مسلمان ہوا ہے اس کا بال گھنگری آلہ ہے ایسا گھنگری آلہ کہ سیدھا کرنے سے بھی سیدھا نہیں ہو رہا ہے دو سے تین مہینے تک وہ کنگا لے کر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا بال سیدھا نہیں ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے ایک عالم دین سے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بیچ اسے میں مانگ نکالا کرتے تھے اسے معلوم ہوا کہ مانگ بیچ میں نکالا سنت ہے میرے بال میں تو مانگ نہیں نکل رہی ہے میں کیا کروں وہ ڈیل سے دو مہینے تک مکمل کوشش کرتا رہا جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا ایک دن لوگوں نے ایک زوردار چیخ سنی رونے کی آواز آئی لوگ دور کے بھاگے اس کے کمرے کی طرف تو دیکھا وہ کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے یہاں سے وہاں تک خون کی لکیر بنیوی ہے ادھر بھی خون بے رہا ہے ادھر بھی خون بے رہا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے ہس رہا ہے لوگوں نے کہا رہے اللہ کے بندے کیا ہوا تمہیں تم اتنا چیخہ کیوں تم اتنے زور سے کیوں چلائے اور ابھی تم مسکرا رہے ہو یہ تمہارے سر کا کیا حال ہے اس نے ہستا ہوا مسکراتا ہوا کہا لوگوں محمد رسول اللہ کی ایک سنت ہے بیچ میں باگ نکالنا دیکھو مانگ کتنی شانداز نکل گئی ہے اس نے ایک بلیڈ اس کے ہاتھ میں تھا اس بلیڈ سے اس نے اپنے سر کو چیر دیا یہاں سے وہاں تک چونکہ مانگ نہیں نکل رہی تھی مانگ نکالنے کے لیے اس نے اپنے سر کو چیر دیا اسے درد کا حساس نہیں ہو رہا ہے مسکرا رہا ہے چونکہ سنت زندہ ہو گی ایک سنت کو انہوں نے معلوم کیا ایک بلیڈ سے اپنے سر کو چیر کر انہوں نے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی آپ کو اگر کہا جائے پلیٹ کو ساپ کر کے کھاؤ یہ سنت ہے یہ بھی آپ کو گوارہ نہیں آپ کو کہا جائے داری رکھو تم مرد ہو مردانگی کی پہچان ہے داری مندانہ حرام ہے تو آپ کو یہ بھی گوارہ نہیں آپ کو کہا جائے سر کے چاروں طرف کا بال برابر رکھو آپ کو یہ گوارہ نہیں آپ کے فائدے کی چیز جو ہے وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے آپ کو کہا جائے بیٹھ کر پانی پیو ایک گلاس سے جب پانی پیو تو تین بار ساس لو برطن کو ہٹا کر گلاس کو دور کر کے آپ کو یہ بھی گوارہ نہیں آپ کو بتایا جائے کہ جو لکمہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے زمین پہ اسے اٹھا کر کھالو اگر اس میں کوئی گندگی گندی چیز لگی ہوئی ہے تو اسے دور کرو پہلے تو دسترخان پہ گرے گا دسترخان کو ساپ رکھا جاتا ہے اور اگر اس کو اس میں کوئی گندگی لگ گئی اسے ہٹاؤ پھر اسے کھاؤ آپ کو یہ گوارہ نہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کا دیوانہ جھوٹا ہے یہ دعویٰ کھوکلا ہے آپ کا دعویٰ خدا کی قسم رسولائی اسی لئے آپ کی مقدر بن رہی ہے زلیل اسی لئے آپ ہو رہے ہیں رسوہ اسی لئے ہو رہے ہیں غیر آپ پر قابض آ رہا ہے آپ کا روب ختم آپ کا دب دبا ختم آپ کی دہشت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے سنتوں کا جنازہ نکل رکھا ہے نکال رکھا ہے محمد رسول اللہ کے طریقوں کو آپ نے چھوٹ رکھا ہے آئیے آج بھی آپ سنتوں کو مضبوطی سے پکت لیجئے خدا کی قسم آپ رسوائی کے گڑھے سے اوپر نکل جائیں آپ ذلت کے ہمیں گھاں سے باہر نکال دی جائیں گے آپ عزت کی بلندی پر سر فراز کر دی جائیں گے آپ رفعہ تو بلندی کی مقدر آپ کی زندگی میں بہو جائے گی دنیا بھی آپ کے لئے کامیاب ہوگی آخرت بھی آپ کے لئے کامیاب ہوگی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ معلوم کیجئے سکون اسی میں ہے اسی میں سکون ملے گا دنیا کے چیزوں میں سکون نہیں ہے گنیمت جانی اپنے علماء کو گنیمت جانی اپنے اماموں کو گنیمت جانی مساجر اور مدارس کو گنیمت جانی خانقہ رحمانی منگیل جیسی سرزمین کو جہاں آپ کو جا کر وہاں کے فیوز و برقات کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں انقلاق پر پا کرنے کا موقع بن سکتا ہے دعا رحمانی اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ امام ذرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا کرے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع لدین وطب علینا انکا انتا تغوہ برگین نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اقبال مرافد دیشک ہے من باتوں میں محلقہ ہے افتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا مسجد تو بنانی شبر میں ایمہ کی حضارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا